سیدِ بلدِ آدم و خیلُ الْآلَامِ اسْتِلَا خَدُودِ اسْتِلَا خَسَلَامِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسٹیج پر تشریف فرمان قابل احترام حضراتِ علماءِ کرام فلاحِ انسان یا ترشتی کے تمام ممبران بالخصوص قاری سید محمد اشفاق صاحب اور عزیز طلبہ سب سے پہلے میں اللہ تبارک وطالہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسے پرگرام میں شرکت کا موقع انعیت فرمایا کہ جس کی نسبت قرآنِ کریم سے ہے اس کے بعد مبارک بات دینا چاہوں گا میں ان تمام ہی حضرات کو کہ جنہوں نے اس خوبصورت مسابقے قرآنِ کریم کا انعقاد کیا اور اپنا تعاون پیش کیا تعاون کسی بھی نوعیت کا ہو قرآن کی خدمت جتنی بھی ہو جائے وہ کم ہے اور میرا تجربہ ہے بلکہ آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ قرآن کی خدمت کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بہترین عجل عطا فرمائیں گے مسابقے قرآنِ کریم کے کچھ مقاصد ہوا کرتے ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ طلبہِ کرام کی صلاحیتیں نکھرکھر سامنے آ جاتی ہیں اور طلبہِ کرام کو بہترین ادائیگی شاندار لبو لہجے کے ساتھ قرآنِ کریم پڑھنے کا موقع ملتا ہے کچھ کمی رہ جاتی ہے تو طلبہ محنت کرتے ہیں اور پھر آئندہ تیاری سے مسابقے میں شرکت کرتے ہیں ایسے ہی قرآنِ کریم کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کا ذوق اور شوق عام ہوتا ہے قرآن سے رغبت پیدا ہوتی ہے قرآنی شغف میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اس کا ایک اہم مقصد وہ یہ ہے کہ قرآنِ کریم اللہ تبارک و تعالی کی مقدس کتاب اور مقدس کلام ہے قرآنِ کریم کی تلاوت ہر فرد کے لئے خواب و بچہ ہو جوان ہو بوڑا ہو مرد ہو عورت ہو احکامِ تجوید کے مطابق کرنی ضروری ہے تجوید یعنی قرآنِ کریم کے ہر حرف کو ہر جگہ ہر حال میں اس کا جو حق ہے یعنی مخالج اور صفات اس کے مطابق قرآنِ کریم کی تلاوت کی جائے ہر حرف کو اس کا حق دیا جائے اسی سلسلے کو مزید کامیاب بنانے کے لئے فلاحِ انسانیت ٹرشت کے ذمہ داران نے قاری سید محمد اشفاق صاحب نے اس مصابقے قرآنِ کریم کا یہ نقاط کیا ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آئندہ مزید ترقی عطا فرمائیں گے اور ہمارے اس محلے کے اندر اس معاشرے کے اندر بہترین سے بہترین قرآنِ کریم پڑھنے والے پیدا ہوں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کی راز سے امید ہے لیکن ہم کو کرنا ہے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے انشاءاللہ تو میں آخر میں پھر مبارک بات دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس مصابقے قرآنِ کریم میں جس نے جیسا بھی جس نوعیت کا بھی تعاون پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے اور مزید ایسے پروگرام قرآنی پروگرام قرآنی کمپٹیشن مصابقے بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فیشی انما امرهم الى اللہ اللہ ہی ثم ينبئوهم بما كانوا يفعنون من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئة فلا يجزا اللہ مثلها وهم لا يظلمون موسیقا 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 من جاء بالحسنة فله عشر أنفالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزا إلا مثلها وهم لا يعلمون موسيقى 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 ایبراہیم حدیفہ وما كان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی اللہ رب العالمين لا شریک لہ وَبِذَلِكَ أُمِلْتُ وَأَنَا أَوَّنُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنَّ صَنَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِذَلِكَ أُمِلْتُ وَأَنَا أَوَّنُ الْمُسْلِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَالِ الرَّحِيبِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالطَّارِقُ وَمَا أَدْرَاكَ مَالطَّارِقُ النَّجِمُ السَّاقِبِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَالطَّارِقُ النَّجِمُ السَّاقِبُ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِرُ فَلْيَنْظُ لِلْإِنْسَانُ مِنْ مَخُلِقُ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقُ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقُ فَلْيَنْظُ لِلْإِنْسَانُ مِنْ مَخُلِقُ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ السَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجِعِهِ لَقَادِرُ يَوْمَ تُبْلَ السَّلَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْوَجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الْصَّدِعِ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلُ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ مُرْوَيْدًا بسم الله الرحمن الرحيم وَالْبُحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَامَا وَالْدَّوَا رَبُكَ وَمَا قَلَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَالَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَنْظَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيبًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَنَا تَقَهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْعَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ الرَّحِيمَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اللَّهِ الرَّحِيمَ اللَّهِ الرَّحِيمَ اللَّهِ الرَّحِيمَ اللہ اکبر والی اللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمدал اللہ حمد بسم اللہ حمدان اللہ العظیم